موسیقی افغانستان کے اندر تقریباً دو دہائیوں کے انریسٹ کے بعد اب معاملہ اس طرف بڑھا ہی تھا کہ امریکہ اپنی فوجوں کا انخلا کرے اور افغانستان میں امن کی بات شروع ہو اور افغانستان کے اپنے لوگ یہ افغانی جو ہیں وہ اپنے ملک کو سنبھالنا شروع کرے ابھی یہ بات شروع ہی تھی پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر پائی ہی گئی تھی کہ شکر ہے کہ ہمارے ہمسائے میں امن آئے گا کہ دوسری طرف ایک اور نئی تریٹ آنٹپ کی ہے اور وہ ہے ایران کی طرف ایران کے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں امریکہ کی طرف سے ایک تنک ٹینک کی طرف سے اسرار کیا جا رہا ہے کہ مشرق وستہ میں ایران کو کیٹر کرنے کے لیے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار فوجیوں کی تائناتی کی جائے دوسری طرف یورپین ممالک ایران کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے امریکہ کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈپلوماتیکلی چلیں باتچیت کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں لیکن ماضی کی جو ہسٹری دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور امریکہ کا طریقہ کار دیکھتے ہوئے ہیں تو اس کے اندر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے فیزیکل اسولٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا امریکہ کے جنگی بیڑے کی تائناتی بھی جنگ کے بادل جو مندلہ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیا ہونے جا رہے ہیں اس خطے کے اندر پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے کو اوورٹ کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم فوکس کریں گے آج کی دسکشن کے اندر میرے ساتھ دو بہت ہی جانے مانے ایکسپرٹس موجود ہیں افکرس اے وائس مارشل شہزاد چودری صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے ایکسپرٹ انڈرنیشنل ریلیشنشپس از ویل پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں جوئن کیا شہزاد چودری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی معاملہ بڑا کرچیدگی کی طرف جا رہا ہے شہزاد چودری صاحب ایران اور امریکہ کے اندر اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ والی سیچویشن بھی ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ کہیں آ کر باتچید کی بات آئے جس طرح یورپین ممالک کہہ رہے ہیں ایسے میں ہم لوگوں نے امریکہ کا طریقہ کار افغانستان میں بھی دیکھ لیا اراک میں بھی دیکھ لیا اراک میں آئے یہ بلایا گیا ویپنز آف ماس دسٹرکشن کی بات کی گئی اب ایران کو نیوکلیر ویپنائزیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہاں نیوکلیر ویپنائزیشن کر رہے ہیں ان کو جو بولا گیا تھا کہ یورینیم انریچمنٹ نہیں کرنی اس تعداد سے وہ زیادہ انریچمنٹ کر رہے ہیں سیول کے علاوہ ملٹری معاملات کے حوالے سے بھی وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام الزامات ہیں ایسے میں دیو تھنک کہ ایک جنگ سے جو افغانستان کی جنگ سے جس سے امریکہ بھی جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی جان چھوٹی نہیں ہے اور دوسری طرف امریکہ کی نظرے ہم لوگوں کو نظر آنا سا سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس پوائنٹ پہ دنیا کو اور اپنے آپ کو ایک اور جنگ کے دلدل میں ڈالنے کے پلان کر رہا ہے یا ڈالے گا دیکھئے اس وقت جو پریشر ہے نا یا جو ٹینشن ہے دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو جسے کہتے ہیں کہ برنکسمنشپ سٹریجیک برنکسمنشپ جو کھیلی جا رہی ہے گلف کے اندر امریکہ اور ایران کے بیچ میں یہ کہیں پہ کوئی ایسا مسٹپ نہ ہو جائے جس سے کہ یہ خطہ پھر سے ایک بہت بڑی جنگ میں ہو لے جائے اب اس میں بہت ساری آ رہا ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی اور سوچنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آ رہا ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ایران ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نیوکلئر مشن پہ قائم ہے باوجود اس کے کہ اس نے پی پائی پلس ون کے ساتھ جے پی او ایسی جو تھا پلان آف ایکشن اس کے اوپر اگری کیا تھا اور وہ اگریمنٹ یہ تھا کہ وہ بیس پرسنٹ سے زیادہ کسی بھی جو مٹیریل جو جس کو انریچ کرے گا نیوکلئر مٹیریل کو وہ سیل آف کر دے گا اور اس کے لیے روس نے اپنی خدمات دی تھی کہ ہم ایران سے لے لیا کریں گے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ریاکٹر کے اندر بھی وہ بیس پرسنٹ سے یعنی اس کی ویلیشن کر رہا ہے دوسرا ان کو جو پریشانی کی باعثی وہ یہ تھی کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے اندر ابھی تک بڑھاوا دیتا جا رہا ہے اس کو اور اس کے اندر ٹیسٹس ان ٹرائلز within دی پرمیٹڈ رینج وہ رینجز پرمیٹڈ ہیں اس کے اندر کہ آپ نے کس حد تک رینج کے آپ میزائل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ان کا خیال ہے کہ ایران اس کو بھی کنٹینیو کر رہا ہے ریفائن کر رہا ہے اور ریفائنمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس قسم کا پلٹونیوم بیسٹ سائز جو کہ چھوٹا نیوکلئر آہ وار ہیڈ کا ہوتا ہے وہ کریئٹ کر سکنے کی اہلیت رکھتا ہو جس کی بنیاد پہ ان کو شک پڑتا ہے کہ نیوکلئر کے اوپر کام ابھی بھی کسی شکل میں جاری ہے اور یہ خطرہ پھر سب سے بڑھ کے آہ سعودی عربیہ آہ اور گلف کے جو باقی ایران کے ساتھ جن کا پرابلم ہے اور سب سے بڑھ کے اسرائیل کے ساتھ ہے ایک تو یہ ہے جس سے کہ امریکہ دیکھتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے اس وقت اکنومک جو مشکلات ہیں ایران کی ان کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں جس طریقے سے تیل کی انہوں نے ان کی سیل بند کر دی ہے وہ جو آٹھ ملک تھے جن کو اجازت تھی کہ وہ چھ ماہ تک کھری سکتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر ریپ اپ کریں تو ایران کا تیل بند ہوگا پریشانی اندر زیادہ ہوگی اس وقت ہم شاید اس سعودے بازی کے اوپر لے آئیں ایران کو کہ وہ مکمل طور پر اپنا مزائل پروگرام بھی اور نیکل پروگرام گباب کر دے تو یہ امریکہ کی کوشش ہے ایران ظاہر ہے کہ اس رستے پر نہیں چلنا چاہتا وہ ایک انڈیپنڈنٹ کنٹری ہے سوفرنٹ کنٹری ہے پاکستان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو جے پی او ایسی اگری کیا ہوا ہے اس کے مطابق ایران چل رہا ہے آئے یہ اس کو ویریفائی کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ اس قسم کا ایک اور دنیا کے اوپر ایک ایسی سیٹویشن لات دے جس کا نتیجہ نہ پھر اس کے ہاتھ میں رہے گا اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھ میں رہے گا تو یہ مشکلات ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں برنکسمنشپ بہت مشکل ہوتی ہے یہ طریقہ انہوں نے پہلے بھی آزمایا تھا جب بے آف پکز ہوا تھا کیوبا کے ساتھ معاملات انیس سو ساٹھ باسٹھ کی بات ہے اس وقت بھی امریکہ تقریبا اس لیول پہ پہنچا تھا جہاں پر کہ جنگ کیوبا اور امریکہ کے درمیان میں اور اس وقت سوویٹ یونین تھا اور امریکہ یہ دو نیوکلئر سوپر پاورز کے درمیان میں جنگ کی کیفیت آن پہنچی تھی اور بڑی مشکل سے پھر امریکہ بلنک کیا اور پیچھے ہٹا اور اس طریقے سے دنیا اس طبائی سے بچی تھی تو آج ٹرمپ اور بولٹن ان کے جو نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر ہیں یہ مل کے یہ گیم کھل رہے ہیں تو دیکھئے کہ امریکہ کے اندر کون سی آوازیں زیادہ سنائی دیتی ہیں اور امریکہ ٹیسٹ کرنا چاہے گا ایران کو کہ ایران کہاں پہ غلط کوئی قدم اٹھاتا ہے جہاں پر ایران کو پھر ان کو موقع ملے اور وہ ایران کو ایک کینیٹک ایکشن کے ساتھ پریشر میں لے کے آئیں اور اس سے اپنی بات منوالیں یہ بڑی سنسٹیف سیچویشن ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ تھریٹ تو کرتا ہے اور اگر تو یہ تھریٹ انٹو ریالٹی بن جاتی ہے تو پھر پاکستان پر بڑی مسیح بتاتی ہے کہ پاکستان کیا کرے گا can it stay neutral will it take a side or will it tilt you know one way or the other اب the question arises دیکھو ایران ہمارا ایک نیبر ہے بڑا پرمننٹ نیبر ہے امریکہ ہمارا نیبر نہیں ہے وہ ہمارا یوزر ہے وہ ہمیں یوز کرتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے پاسٹرکچرز کے اندر کبھی ہم ایک نون نیٹو الائنس پارٹنر بن جاتے ہیں کبھی بلو آئیٹ بی بی بن جاتے ہیں کبھی ہمارے پر سینکشنز لگ جاتے ہیں اور کبھی ہمیں ایک آہ ایکسس آف ایول کہا جاتا ہے اب the question arises here کہ ہم اپنی ڈپلومیسی آگے کیسے لے کے چلیں گے ہمارا کیا رول بنے گا کیوں don't forget کہ اگر ہم ایران کو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں فیور کریں گے تو آپ کے پاس ایک imminent threat وہاں سے ہے انڈیا سے انڈیا پروکسی وار لڑتا ہے امریکہ کی اب یہ کتنا پرویکٹیو ہوتا ہے اس کے اس کے اس کے سامنے یہ کیا وہ آپ کہہ لو کہ treasures رکھتے ہیں یا incentives رکھتے ہیں that again remains to be valued تو امریکہ I don't think in the larger interest of the globe will try to create some misadventure here کیونکہ اگر اس نے misadventure کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان again a volatile spot یہ طالبان اٹھ کے افغانیوں کے ان کے ایرانینز کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو کچھ radical groups جو ہیں وہ بھی active ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری government نے بالکل ان پر ڈیپ پر ڈال دیا ہے ان کو ختم کر دیا ہے لیکن یہ سونے پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو انہی کا یہ سب یہ proactive ہو جاتے ہیں اس کا long term solution اب آپ کے پاس ایک کی ہے جو کہ education ہے جو کہ کوئی کس پہ کام نہیں کر رہا اب یہ بڑا sensitive ایک کا میں سمجھتا ہوں theater ہے کہ جو کہ کھل سکتا ہے ایران ہم سے ویسے ناراض ہے کہ وہ جو گیس پائپ لائن ہے ہم نے اس کو complete نہیں کیا وہ ہمارے خلاف کورٹ میں بھی جا رہا ہے اور آگے آپ دیکھو کہ آگے اس کا result کیا آتا ہے now we are in a fix this fix has it can be it can be overcome but ہمیں چاہیے ہے بڑی آپ کہ لو کہ intellectual and craftsmanship of a diplomacy اب یہ کیسے آئے گی اب یہ depend کرتا ہے عمران خان and of course یہ کن کن کو invite کرتے اور کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے but in the long run let's hope it doesn't come up to because don't forget American alliance partners وہ سعودی میں بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کو بھی ایک threat کر دیا ہوا ہے we can remove you anytime we want so ان کے بھی کان کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیسے سارے west میں پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو freeze کبھی بھی کر سکتے یوکے میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہیں اور ہر جگہ تو this uncle is a strong uncle and I think اس کو اگر اس پہ کچھ آپ کہہ لو کہ repercussions کو لا سکتا ہے تو یا یا ان پہ کوئی دیمپر ڈال سکتا ہے تو وہ یہ ڈیموکرائٹ پارٹی ہے ورنہ یہ جو ریپبلکنز ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ ایک ایک بڑا والاٹائل اور ایک وار لائک situation یہ create کر دیتے ہوتے ہیں right اچھا شہزا چوزے صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے ڈانلڈ ٹرپ پہلے کہا کرتے تھے ہم کسی دنیا کی جنگیں کیوں لڑیں اپنے اوپر کیوں مسلط کریں امریکہ کی معایشت کو کیوں سلو ڈاؤن کریں چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ہم نے کچھ history کچھ ماضی یہ بتاتے ہوئے کہ امریکہ اگر ایک ملک سے نکل رہا ہوتا ہے تو دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی planning وہ already کر چکا ہوتا ہے کیا افغانستان سے نکلنے کا purpose یہی ہے کہ اب رخ ایران کی طرف کیا جائے کیا یہ threat real ہے کیا یہ جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ خدشہ جو ہے یہ حقیقت میں تبدیل ہونے والا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھئے افغانستان has been a very long war for America یعنی آپ سمجھئے کہ 2001 سے لے کے اب تک تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے اور اس سے پہلے اگر چل جائیں 79 سے لے کے ان کا جو interest 39 تک وہ چلتا رہا سوویٹ یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں تھا تو یہ دس سال وہ اور پھر یہ بیس سال تقریباً اٹھارہ انیس سال یہ تو یہ مل ملا کے بہت لمبی engagement رہی ہے دوسرا اس کے dividends کو بہت زیادہ امریکہ کو نہیں مل پائے اور strategic sense میں بھی شاید وہ جو کچھ دیر کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا تو وہ ایک کہتے ہیں کہ lost cause بن گیا ان کے لیے وہاں سے نکلنا I mean to put more money there is of no use to them having said this دیکھئے جہاں تک ایران کا تعلق ہے ایران serves a much bigger purpose if obviously اگر ایران یا تو رائے راست پہ آ جاتا ہے یا ان کی نظر میں ہمارے حساب سے تو رائے راست پہ آجاتا ہے ان کی نظر میں جب رائے راست پہ آ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ middle east کے اندر بھی اور اسرائیل خاص طور پر ان کو کافی حد تک اور اس کا اس کا اثر سریعہ میں دیکھئے اس کو آگے لے جائے سریعہ میں بشر الاسد کا survive کرنا one of the factors is Iran one of the factors is Hezbollah اور Hezbollah اور ایران کا جو اثر ہے اس نے پھر روس آیا اس نے شامل ہوا اور اس نے ایک ایسا objective جس کو امریکہ لے کے چلا تھا اتحادی لے کے چلے تھے ان کے وہ نہیں حاصل کر پائے بھلے دائش ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا secondary victory تھی لیکن جو primary purpose اور objective تھا بشر الاسد والا وہ وہ حاصل نہیں ہو سکا اور اس کو وہ برحال میں ذمہ دار گردانتے ہیں آہ ایران کی اس support کا جو کہ بڑی clear اور آہ واضح انداز میں وہاں پہ available تھی تو بشر الاسد تو وہ بھی دیکھئے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ایران اگر اس کو دبا لیں گے تو یہ جو ایران کا اثر ہے پورے خطے کے اندر شام اراک آہ یمن اس کے بعد اسرائیل کو خطرہ directly سعود ریبیا کو خطرہ directly یہ تمام چیزیں پھر تھوڑی سی quieten ہو جاتی ہیں اور خاموش رہ جاتی ہیں اور ایران کے اندر regime change اگر آ جاتی ہے ان کی مرضی کی دیکھیں یہ وہ objectives ہیں جس کو وہ pursue کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ دنیا اسے گری کرے لیکن ان کے مقاصد یہ ہیں اب وہ check test کرنا چاہیں گے کہ کس کہاں تک ہم اس pressure کو لجا سکتے ہیں ابھی انہوں نے پہلے sanctions کی ایکنومک sanctions بڑی دیر تک رکھی جس سے ایران اپنی diplomacy سے باہر نکل آیا اس agreement کے بعد لیکن اب انہوں نے اس سے نکل کے وہ pressure دوبارہ ڈالا اور اب ساتھ kinetic action بھی ساتھ اپنی forces کو لے آئے یاد رکھیں ایک اور چیز کہ ان کا fifth fleet جو ہے بہرین میں وہ continuously available ہے تو یہ جو additional جہاز آتے ہیں اس میں خرچہ تو ہے لیکن وہ کبھی کہیں کسی سمندر میں سمندروں میں ہوں گے کبھی کہیں اور سمندروں میں ہوں گے تو وہ for a moment وہ force کو project کرتے ہیں امریکہ کو اپنے bases ہر وقت available ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو projection of force ہے that is what they are intending at and for others too کہ اس ہماری طاقت کو دیکھتے ہوئے آپ submit کر جائیں اور ہماری جو strategic objectives ہیں اس کے alignment میں آ جائیں یہ ان کا purpose زیادہ نظر آتا ہے آجا پی جمیر صاحب آقی طرف آنگی شہزاد چودری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ایران کو اپنی شرائط منوانے کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے یہ دھمکیاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں دھمکیاں جو ہے وہ ایک طریقہ ہے ایران سے اپنی بات منوانے کا یا this threat is very real اور ایسے واقعے میں ہو سکتا ہے کہ جنگ آنے والے وقتوں میں ہم لوگ اپنے ہمسائے میں ایک بات پھر دیکھیں which is not the ideal situation اور of course پاکستانی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے ہمسائے کے اندر کہیں اس طرح کی کوئی situation develop یہ بالکل ہے یہ پوری کوشش کریں گے کہ ایران submissive ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کا ایک لائن تو کرے جو کہ شاہ افیران کے وقت میں یہ کر رہے تھے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ شاہ افیران کو انہوں نے کس طرح ایک شگر کے ان کی طرح استعمال کر کے وہاں پھیک دیا صدام حسین کے ساتھ یہ کیا حافظ الاسد کے ساتھ یہ کیا یہ سب کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو یہ ان کے کوئی دو شوز کوئی نہیں ہوتے ہیں ان کے انٹرس ہوتے ہیں اب یہ آپ نے کہا ہے نا کہ یہ یہ آئل کی طرف جاتے ہیں نو یہ جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر جہاں یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پیس آ رہی ہے یہاں بڑا ایک ٹرینکل سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے یہ ان ممالک میں جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی انڈسٹری جو اپنی انڈسٹری ہے آمز این امنیشن کی وہ اس وقت آن اڈانورڈ ٹرنڈ ہے ان کے پاس بائرز کوئی نہیں ہے اب ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میری اکانومی کیسے آگیا ہے تو ان کی اکانومی چلتی ہے ان کے آمز این امنیشن کے اوپر اور افکوس ہارڈ ویر کے اوپر اب افغانستان دیکھ لو ہندوستان کو سپلائی کرتے ہیں ہمیں بھی سپلائی کرتے ہیں لیکن ہم نے تھانک گوڈ اپنے جو ایک ایک باسکرمنٹ تھے ہم نے سپلٹ کر دی ہیں چائنہ بھی اب آپ کہہ لو کہ ہمارا دوست تو نہیں اس کے بھی انٹریسٹ ہے ہمارے بھی انٹریسٹ ہے لیکن یوسیج کون کرتا ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی یوسیج امریکنز کرتا ہے جو آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے جہاں اس کا اس کی خوشی ہوتی ہے تو یہ آپ کو پیسے بھی دے دیتا ہے جہاں خوشی نہیں ہوتی ہے تو وہاں آپ کے سینشنز لگا دیتا ہے تو یہ بیسکلی ایک تھییٹر ایک وار تھییٹر کرتا ہے جبکہ سارے اس کے متاج ہو جاتے ہیں کہ اسے آمز ایمیریشن یہ خریدے اب یہ ایف سکسٹین لیٹس ٹیکنالوجیز جو اور آ رہی ہیں سٹیلت ایر کرافٹس آ رہے ہیں تو یہ کہاں بیچے گا یہ انہی جگہاں پہ بیچے گا جہاں ایک وار تھییٹر ہے تو آئی ٹھنک امریکہ کو آپ اتنا انڈریسٹی میٹ نہ کریں یہ بڑے کرافٹی ہیں بہت تیز ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے جیسے ملکوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ جو ڈیموکرائٹ لیڈر ہیلری کلنٹن نے اپنی کنگریشنل ایک ہرنگ کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم نے تو طالبان کو اس وقت تک استعمال کیا where we wanted and after that we left them تو یہ وہی چیز ہے تو آئی ٹھنک اس کے اندر ڈیموکرائٹ شو ہیں they will probably play an important part while the rogue part i think it is only ڈانل ٹرمپ who's likely to play this rogue part right اچھے شہزاد چوہدری صاحب اگر یہ اس طرح کا خدا نہ خواستہ god forbid اس طرح کا معاملہ ایران کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کی طرف بڑھنے لگ جائے معاملات تو پاکستان میں ایک divided اور versatile قسم کی ہماری population ہے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سنی پاکستانیوں کی ہے ایک بڑی تعداد شیعہ پاکستانیوں کی بھی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو 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 سنی سائیڈ ہوگی وہ سعودی عرب کی طرف داری کرے گی جو شیعہ سائیڈ ہوگی وہ ایران کی طرف داری کرے گی ایسے میں پاکستان کے اندر بھی divisions دیکھنے میں آ جائیں گی کیا یہ خدشہ درست ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یا do you think کہ پاکستان جو ہے اب اتنے سارے مسئلے مسائل سے گزرنے کے باوجود سیکھ چکا ہے کہ پاکستان first دیکھیں ایک چیز اور کہہ دوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دیکھیں اگر کسی کے طرح سے بھی امریکہ ایران پہ اس قسم کا پریشر ڈال دیتا ہے ایران کا کوئی ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے جہاں پر کہ ان کے کسی جہاز کو کسی تنصیب کو کسی بھی چیز کو وہ نشانہ بناتا ہے to teach a lesson to ایران for example اور make ایران give in وہ یعنی ایک kinetic operation اس قسم کا limited scale کا جس سے کہ ایران مجبور ہو جائے امریکہ کی بات ماننے کے لیے تو پھر اس صورت میں ایران یہ کرے گا میری نظر میں میرا خیال یہ ہے کہ ایران پھر اس کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ گلف کی کسی ملک کے خلاف کچھ action لے کے میں نام نہیں لیتا یو اے بھی نہ ہو سعودی ریبیا وغیرہ کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسا حملہ ہو already reports ہیں کہ وہاں پر چند آئل کی تنصیبات کے اوپر ڈرونز کی طرف سے کچھ چند حملے ہوئے ہیں یہ سچا ہے جھوٹا ہے پائپ لائن پہ ہوا ہے یہ سچا ہے جھوٹا ہے دیکھنے کی بات ہے لیکن یہ اس قسم کی بات already انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودی ریبیا کا ایک ٹینکر ہے جس کے اوپر کوئی reportedly کسی طرح سے کوئی اٹیک ہوا ہے یا کوشش کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس اب یہ جو چیزیں ہیں سعودی ریبیا اگر اس کا حصہ بنتا ہے یعنی ایران اپنا غصہ سعودی ریبیا پہ نکالتا ہے امریکہ کے کسی حملے کی وجہ سے تو اس کا اثر پھر پاکستان پہ لا محالہ ایک تو یہ پڑے گا کہ ہم اس خطے میں دوسرا دیکھئے تمام کی تمام آئل کی جو سپلائی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائے گی خاص طور پہ آپ دیکھئے states of hormones کے طرح جہاں پر سر پہ بیٹھا ہے ایران اس کو اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں گا منیج کروں گا یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا یعنی دنیا کو تقلیف دینے کے لیے اور مجبور کرنے کے لیے کہ امریکہ پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے اپنے اقدامات سے تیسرا پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو جس قسم کی تفریق کی آپ بات کر رہی ہیں میرا خیال نہیں ہے پاکستان کے عمومی طور پر جو پاکستان کا عوام ہیں پاکستان کے مختلف فقوں سے بلیو کرنے والے ان سب کا ایران اور سعودی عرب سے بڑھ کے جو ان کا قبلہ ہے وہ پاکستان ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت خوبصورت اظہار ہمارے مشکل امتحانات میں جو کہ ہے جس میں سے ہماری قوم گزری ہے خاص طور پر فروئی یا فرقہ ورانہ قسم کی سیٹویشن میں سے آئی دنگ آؤٹسٹیننگلی پاکستانیز نے ہمیشہ اپنے ملک اپنے معاشرے اپنے سوسائٹی اور اپنے انٹریسٹ کو سامنے رکھ کے درگزر کیا ہے اور کسی بھی اس انٹرنیشنل ایفرٹ کا حصہ نہیں بنے جس میں کہ فرقوں کو لڑا دیا جائے جو کہ میرے حال میں ایک ultimate objective ہو سکتا ہے کسی بھی پاکستان کے دشمن کا تو چاہے مشکلات ہوں گی ہمارے لیے معاشرے مشکلات اور بڑھ جائیں گی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی لیکن پاکستان کے اندر انتشار کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاں ایسی ہسٹری ہے نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی ہمارے تمام فرقے بہت well represented ہیں اور بہت ماشاءاللہ اپنی اچھی positions پہ ہیں اور ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے اور جو قابل ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اس سے قطعہ نظر کے وہ کس فرقے سے آیا یا کس سوچ کا آیا یا کون کس کو بلیو کرتا ہے باقی ہر ایک اپنے اپنے طور پہ اپنے فرقے کو یا اپنی سوچ کو پرسو کرتا ہے ہمیں حال میں وہیں تک بات رہنی چاہیے پاکستان کو انشاءاللہ اسے خطرہ ہونے کی امید نہیں ہے رائٹ اچھے شہزاد چوہدری صاحب i will go on a break right now میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آؤں گی discussion کو continue کریں گے welcome back after the break بریکتے جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں اس کے اندر خطرناک حد تک کشیدگی بڑھ رہی ہے پی جی امیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ماضی میں امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے ہماری arm twisting کہہ لیجئے یا threaten کر کے کہہ لیجئے ہم مشکل حالات تھے پاکستان کو دھکیل لیا اس جنگ کے اندر جو جو افغانستان کے اندر چل رہی تھی اور بہت سارے سیاستدانوں کا پاکستان کے اندر اس بات پہ اتفاہ ہے کہ پاکستان کو دوسروں کی جنگوں میں حصہ نہیں لینا کیا ایسا تو نہیں ہوگا پی جی امیر صاحب کہ اس mindset کے تبدیلی کے باوجود بھی امریکہ ہمیں اس جنگ میں کھینچنے کی اور دھکیلنے کی کوشش کرے دیکھیں یہ ہم سارے ریٹورکس دیتے ہیں لوگوں کو اپیس کرنے کے لیے کہ جی یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے اوہ یار ہم تو ہمیشہ دوسروں کی جنگیں لڑتے رہے ہیں آج بھی ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں آج بھی ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہیں آج بھی امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ہر جگہ ہم نے اپنے تھیارٹرز کھولے ہوئے ہیں اب دو قوشن آرائزز کہ وٹس انٹ فور آس اب اس کو لانگ ٹرم کو دیکھتا نہیں ہے اس کو آپ نے لانگ ٹرم پہ دیکھنا ہے یہ افغانی بھی یہی روتے ہیں انڈینز بھی یہی روتے ہیں آج انڈینز بھی یہ روتے ہیں آج انڈینز بلو آئٹ بوئی بنے میں ہیں کل آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ سے شکر کا ان لے لی جائے گی پھر یہ کس طرح پاکستان کے پاس آئیں گے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ریجنل ایریا ہے اس کے اندر all of us have to be united in this let's not be used let india not be used let iran let afghanistan let burma let even bangladesh that may not be used by the superpowers so اس کے اندر i think جو ہماری local democracy ہے جو regional democracy ہے that has to remain supreme تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ in this current climate اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ہم ہمیشہ جنگیں لڑیں گے کیوں کیونکہ ہم تو client strength بنے میں ہیں ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے لیکن in the end ہمیں کرنا پڑتا ہے ہماری geopolitical جو situation ہے it compels us to do this آپ دیکھ لو یہ russians russians جو آئے تھے soviets in particular soviets آئے کتنے سال لڑائی لڑی اور اس کے بعد they withdrew چائنیز کو دیکھو ایک 9 mm کی bullet fire نہیں کی گوادر پورٹ پہ بیٹھ گیا یہ بھی وہی کرنا چاہ رہے تھے access to warm waters جو کہ لینن کا بہت پرانہ ایک خواب تھا تو یہاں میں سمجھتا ہوں international diplomacy has to be you know taking the form of negotiations and re-negotiation rather a military or any other sort of confrontation interesting اچھا اب سب سے زیادہ important شہزا چوہدری صاحب چیز یہ ہے کہ اس معاملے کو تھنڈا کیا جائے cool down the situation کیا پاکستان اور اس خطے کی جو طاقتیں ہیں عالمی طاقتیں رشیا ہو گیا چائنا ہو گیا یہ طاقتیں پھر ہمارے ہمساہیہ ممالک انڈیا ہو گیا افغانستان ہو گیا کیا اس معاملے کو cool down کر سکیں گے پلس یورپ یہ suggest کر رہے امریکہ کو کہ کسی بھی طریقے سے جنگ کی طرف نہ جائے جائے امن کے ساتھ بیٹھ کر discussion کر کے معاملات کو سلجانے کی کوشش کی جائے کیا یورپ اور ہماری regional powers کسی طریقے سے امریکہ کو آمادہ کر پائیں گی کہ وہ کوئی misadventure نہ کرے دیکھیں بدقسمتی سے ہم پاکستان ہوتے ہوئے تو شاید اتنا زیادہ influence نہ کر سکیں لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر چائنا ہے انڈیا ہے یورپ ہے یہ تین بڑے ایسی مارکٹس ہیں جہاں پر oil اور gas کی بہت زیادہ demand ہے اور اگر جب یہ قیمتیں change ہوتی ہیں oil کی اور gas کی یاد رکھیں ایران دنیا کا چھٹا بڑا oil producing country بھی ہے اور oil exporting شاید number 4 پہ آتا ہے exporters کے اندر تیل کی exporters کے اندر اور gas کے اندر third largest producer of gas in the world اور gas کی شدت سے ضرورت ہے دنیا بھر میں اب جب clean energy کی طرف جا رہا ہے اور یورپ کے اندر خاص طرف پہ بہت sensitivities ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یورپ کی جو economies ہیں وہاں کی جو معیشتیں ہیں وہ relatively اس وقت saturated form کے اندر ہیں وہاں پر کسی طرح کی بھی جب reduction آتی ہے وہاں پر economic growth کے اندر تو اس کا اثر بہت جلدی محسوس کر لیا جاتا ہے اور وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو positive trajectory ہے وہ ظاہر ہے negative negative ہونے کی وجہ سے وہاں پر right wing fundamentalism بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر ایک political انتشار آتا ہے معاشرے میں انتشار آتا ہے وہ ہم یورپ کے جو stability ہے اس کو hit کرتا ہے یعنی یورپ اتحاد تک vulnerable ہے ان تمام oil and gas کی قیمتوں کے ساتھ تو یہ ایک یہ بڑی وجہ ہے دوسرا دو بڑی economies obviously چین کی اور انڈیا کی چین خاص طور پر خدا نہ خاص اگر وہاں پر growth slow ہو جاتی ہے تو پھر دنیا بھر میں کیا اور depression کا ایک چانس بنتا ہے یا recession کا چانس بنتا ہے یا depression کی طرف چلنا شروع جاتی ہے economic depression یہ وہ چیزیں بڑے سوالات ہیں جو کہ اس طرح کی ایک لمبی جنگ کے ساتھ بدقسمتی سے آئیں گے اگر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں ہم تو پس سے جائیں گے ہی جائیں گے کیونکہ ہم تو dependent economy ہیں entirely خاص طور پر oil کے اور gas کے حساب سے لیکن یہ جو بڑی معیشتیں ہیں اور دنیا میں جو global economic conditions ہیں وہ بہت زیادہ اثر ادناز ہوگی تاکہ اس طرح کے کھیل نہیں کھیل سکتے تو یورپ کا پریشر بھی آئے گا چین کا پریشر بھی آئے گا امریکہ خود بھی پریشر میں آئے گا اور ہم ایک اور global جس 2008 میں یاد رکھیں ایک ہم global depression میں گئے تھے اور اس کے بعد یہ recession تھی اس کے بعد ہم مشکل سے اس میں سے یا دنیا نکلی اور اس کے بعد اب دوبارہ اس طرح کا ایک اور جو flip side of the economic activity اس کی طرف نہیں جا سکتے یہ پریشر زیادہ بڑا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جب باتچیت ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین ممالک کے بہت زیارے لیڈران نے امریکہ کے اس عمل کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا یہی سوال پی جی میر صاحب میں آپ کی طرف لے کر جانا چاہوں گی کیا ریجنل پاورز اور یورپ کو ایک ادار ادا کر پائیں گے ڈی ایسکلیشن کے اندر بلکل آئے گا آپ افغان وار کو دیکھو یہ پیچھے کون تھے سارے کس نے کیا ہے امریکنز نے کیا ہے سامنے تو نہیں آئے کوورٹ آپریشنز کے ساتھ کس کس کو سپورٹ کیا ہے آپ ذرا حامد کارزائی سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے یہ تو کوئٹا کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان کو اتنا نہیں پتا تھا حامد کارزائی is on record with me by saying کہ میں تو تھری نٹھری لی انفیلڈ چلا رہا تھا اور ہمارے دوسرے جو تھے وہ آٹومیٹک ویپنز تھے تو انہوں نے تو ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو امریکنز آر ٹو کرافٹی in this sort of آپ کے لوگ کے سبورسیف ایکٹیوٹیز تو یس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بالکل for the regional peace because اس میں رشا بھی افیکٹ ہوتا ہے چائنا بھی افیکٹ ہوتا ہے and of course یہ جو ایسٹن سریٹس ہماری یہ بھی افیکٹ ہوتی ہے تو I feel کہ جس طرح پیوٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ جی ایڈ بنا سکتے ہیں ویسٹ کے اندر ہم جی ایڈ ادھر بھی بنا سکتے ہیں so don't live in that fallacy تو میں سمجھتا ہوں کہ yes یہ ضرور آئیں گے امریکہ ضرور ایک threat کرے گا لیکن actually to convert a threat into a reality that again remains to be seen کہ how daring will امریکہ بھی اور یہ کتنے level پہ چلا جا سکتا ہے اس نے after all یہ نورتھ کوریا کے ساتھ تو بھی کی ہے نا اس کے بعد ہاتھ ملایاں کے نہیں اس نے تو یہ threats کرتا ہے پھر ساتھ ہاتھ بھی ملا دیتا ہے پھر جا کے گھر میں وہ کہتے ہیں نا اپنے بلینک نانے بھی لگاتا ہے تو let's not take Donald Trump that seriously because don't forget the Democratic Party which also is a very popular party let's not underestimate that party it will also come out in support of this regional peace صحیح بہت شکریہ پی جی میر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا شہزاد چودری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ناظرین یہ جو امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے صرف امریکہ اور ایران تک نہیں بلکہ ہمارے پورے خطے کو آگ کی طرح لپیٹ لے گی ہم نے Arab سپرنگ دیکھا Arab سپرنگ کے بعد ابھی تک جو عربی دنیا ہے وہ استحقام کی طرف نہیں آ پائی لیکن یہ معاملہ بھی اس خطے تک نہیں رکھے گا یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا کیونکہ ایران ایک بڑا آئل سپلائر بھی ہے اور ایسے میں پوری کی پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی اگر ان دو ممالک کے بیچ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو کوششیں کرنی ہوگی عالمی طاقتوں کو کہ اس معاملے کو دی ایسکلیٹ کرے اور امریکہ کو بھی یہ کوشش کرنی ہوگی کہ کچھ اقل کے ناخن لے کر کام کرے کیونکہ پہلے ہی دنیا میں بہت جنگے ہو گئی بہت ہیومن رائٹس وائیلیشن ہو گئی بہت زیادہ لوگوں نے سفر کر لیا اب بہتر یہ ہے کہ دنیا کو امن کی طرف لے کر جائے جائے انیقہ نسار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر